سلام علیکم آدھاب نمشکار یہ ہمارے مسلمان بھائی نماز پڑھتے وقت جو خاص طور پر پانچ وقت کے نمازی ہیں میں ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں اٹھ کے جاتے ہیں سردیوں میں گرمیوں میں لیکن جو نماز میں ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں اس کا جواب مجھے ٹھیک نہیں ملتا جب میں مولانا صاحبوں سے پوچھتا ہوں میں ایک الحمدللہ رب العالمین مالک یومدین یاقن عبد و یاقن السعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زینا نمت علاہم غیر المغضوب علاہم والدوالین آمین جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں اس کی ہندی میں یہ ہے کہ اللہ ہم کو صحیح راستے پہ ڈال نہ اس راستے پہ جن پہ لوگ اتر گئے راستہ چھوڑ کے یا جن پہ تمہاری اللہ تعالی لانت ہے اچھا یہ تو ہو سکتا ہے کہ قاتلوں پہ یا سمنگلروں پہ یا ریپسٹ کے بارے میں کہا یا چوروں کا یا اچکوں کا لیکن جب آپ اس کی ٹرانسلیشن اور تفصیل پوچھتے ہیں تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جو راستے اتر گئے وہ تو ہیں عیسائی اور جن پہ اللہ کا اللہ کی لانت ہے وہ ہیں یہودی تو یہ تو کینیڈا ہو یا ہندوستان ہو دن میں پانچ دفعہ بہتر دفعہ ہم یہ پڑھتے ہیں اور عیسائیوں اور یہودیوں کو ان کے موں کے سامنے ان کے اپنی سیبلائزیشن میں بیٹھ کی بات کرتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں جب وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو لیکن جب تفصیر اٹھائیے کسی بھی ٹرانسلیشن یا ایکسپلینیشن تو کہتے ہیں کہ حدیث میں تو یہ لکھا ہے رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں تو انہوں کا یہ عیسائی ہیں یا یہودی ہیں اب یہ حدیث لکھنے والے نے صحیح کہا یا نہیں کہا ہمیں اس کا بھی نہیں پتا پیپر ڈاکیمنٹیشن تو نہیں ہے لیکن کم از کم مورانہ لوگ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو راہ سے اتر گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بیمانی کرتے ہیں کسی رنگ نسل مذہب کیوں اور جن پہ خدا کی لانت ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غریبوں کا مال لوٹتے ہیں اور ان کو بھوکا ننگا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی خود محل بناتے ہیں یہ اگر کہہ دیں تو کیا فرق پڑ دیا گا ہماری نماز میں لیکن جو چسکا ہے کہ غیر مسلمان کو اپنی نماز میں گالی دینے کا میں سمتا ہوں وہ ہے ہی کچھ اور اور ہمارے مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ کبھی نہیں بدلے گا جب تک ہم سچ بولنا نہ سیکھیں گے میں دعوت دیتا ہوں آپ سب کو کہ الحمشریف کی آیت پڑھئے اس کی تفسیر پڑھئے اور پھر مجھے بتائیے کہ کیوں ہم عیسائیوں اور یہودیوں کو یہاں ہی بیٹھ کے کینیڈا میں یا ہندوستان میں وہاں تو ہم جمعہ کو یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ مسلمانوں کو قوم القافرین پہ فتح نصیب کر یہاں پہ بھی ہو رہا کینیڈا میں بھی کوئی سوچنے والا نہیں ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں جہاں ہم پناہ لینے آئے چاہے ہندوستان میں آئے یا امریکہ میں آئے ہم تو کہنے سے بھاگ کے آئے نا ہم جن کے گھر بھاگ کے پناہ لینے آئے ہیں ہم ان کے لئے کہہ رہے ہیں کہ وہ تباہ ہو جائیں تب ہی تمہاری حالت اتنی خراب ہے اگر میں نے کچھ غلط کا ضرور مجھے لکھئے اگر آپ سمتے بیٹر ایکسپلینیشن ہے آپ کے پاس ضرور get back to me پھر بات کریں گے اگلی دفعہ تک کے لئے خدا حافظ موسیقی موسیقی